اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران ترکت بدائینا چیز خادمِ استانہِ علیہ چورہِ شریف آ درجہ بدرجہ آ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں آ جہاں جہاں تک آ میری آواز جاتی ہے آ سب کی خدمت میں آ سلام عرض کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتوہو آ دوستانِ محترم آ لاج رکھتا ہے گنہگاروں کی وہ لجپال آ دیر ہووی جائے دیتا ہے مسیح برٹال ما شاء اللہ آتے ہیں غیب سے آئیے مضمینیں آ خیال میں آ پنجرے خانہیں آ نوائے سروش سے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آج جڑیاں چیزاں اون تو آنوں آ دسندگین آ دسندگاں ما شاء اللہ اے اپنے کول اپنے دل دے اپنے دماغ دے اے محفوظ کر لیو ما شاء اللہ آ روزنامہ اذکار آ چیف ایڈیٹر آ محمد الماس عباسی صاحب آ اعتبار آ سولہ رویہ لول آ پندرہ جنوری آ دوزار ست آ سوفی آ شبیر حسین آ آ کو لوگ پیر پنجر کے نام سے آ جانتے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ پیر نہیں ایک درویش صفت آ انسان اور ایک آ دیوان ہے کیونکہ ان کی آ مرد درویشی میں وہ تمام آ صفات آ مجود ہیں جو کسی دیوانے کا خاصہ ہوتی ہے یہ مرد درویش کے آستانے پر انگلشتہ آ چالیت ہے آ بارہ بیتالی سال آ سے سرکار غانس پاک کی آ گیرمی کی محفل آ ہوتی ہے ما شاء اللہ آرمی نے کی پانچ تاریخ آ منائی جاتی ہے اور الہات آ کیسے ہی کیوں ابھی ہوں یہ محفل آ ضرور ہوتی ہے یہ کام آ اس کی آ اس کی اس کو محبت کرنے والا کوئی دیوانہ ہی آ کر سکتا ہے اور دوسری اہم بات آج ان کی زبان سے آ جو بات آ نکلی آ نکلی اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی لاج رکھی اور وہ بات آ پوری ہوئی یہ سب سے اہم بات جو آپ کو آج دوسرے آ پیروں سے آ منفرد آ کرتی ہے وہ ان کا طریقہ بیان اور طرز تقریر آ آج تک آ جتنے بھی معاملات ہوئے ماشاءاللہ 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 آ اس دوران آ دوران انہیں آ مکہ کے گورنل کو آ ماشاءاللہ 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 آ اس دوران ان کو مکہ کے گورنل کو آ قتل کر دیا جائے گا اس عالم میں آ سات ولی اور پوری دنیا کے آ عالم مکہ میں آ جمع ہو جائیں گے اور اتھواق سے خانہ کعبہ کے سین میں ان کی ملاقات بھی ہوگی ایک دوسرے سے آپ پوچھیں گے کہ تم کیسے آئے ہو سب مل کر آ مل کر جواب دیں گے آمامیدی کو تلاش کرنے آ آئے ہیں آج جس کے آدھ سے عدل ہوگا یہ کہہ کر وہ آج سجدے میں گر جائے گا اور آ گر جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج سجدے میں گر جائے گا اور آ فرمائے آ فرما دے کہ اے میرے آم مولا رسول کے آب بیٹے کو ظاہر آگ کر دے اور ہماری فریاد کیوں نہیں آن سنتا آمامیدی کی آن تلاش میں وہ مکہ اور تین آدھ دفعہ مدینے پاک آج جائیں گے اور دس ماہ رم آنکھوں اور جمعہ کا دن آشہ کی نماز میں آ سخت آ پرشان ہوں گے اور اچانک آ ان کی نظریں اس پیاری صورت والے پر آ پڑھیں گی جو خاصہ آ قعبے کی دیوار کے ساتھ آ لگ کر آ سو رہا ہوگا یہ سب ان کی ان کے پاس جا کر آ اس کے چاروں آ آ چاروں اتار کریں گے اور فورا اے پہچان لیں گے کہ یہی تو آمامیدی ہیں اور پھر آئیزانہ طور پر ان سے آ کے ہیں گے اے فرزند رسول آپ اپنی آمد کا اعلان آ کہ انہیں ہی کرتے ہر طرف کفر کا اندھیرہ ہی اندھیرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ ان کی یہ باتیں آ صرف اہل اقل اور دانش کے لیے آ لوگ آ سمجھیں گے آ مرد درویش کا آ کہتے ہیں کہ آ دوہزار اٹھتیس میں پاکستان کی عمر جب بانمیں سال آ ہوگی اور اس وقت پاکستان پوری دنیا میں امیت اخزیار کر جائے گا اور پھر آ پوری دنیا کے آ فیصلے آ پاکستان آ کی مرضی سے ہوں گے اور افاجے آ پاکستان روس برطانیہ اور بھارت کی آ نظروں میں آ کھٹک رہی ہے اسی لیے ان تینوں ملکوں کو آ کمزور کرنا ان کا نصول ایمان ہے پیر پنجر سرکار آ کہتے ہیں کہ درائے خیبر پر محافظ کھڑا کرنے کی آ ضرورت آ بڑھ جائے گی اور دوہزار آ نتیس میں آ کشمیر کی آزادی کا سورج آ تلو ہوتا ہوتا ہوگا اور حالستان کی بھی آصوبہ ہو جائے گی انہوں نے کہا ہے پاکستان کا مستقبل مائرین حرب کے آتھوں میں آ نظر آ رہا ہے چین آ آ بری آ چین بلاسٹرک میزیل آ روس امریکہ آ پر داگے گا روس پاؤں پکڑ کر مافی مانگے گا آ دریائے اٹکا آ پانی آ سر ہوتا آ دکھائی دے رہا ہے آ جڑی کل آ تو اڈینل کرنا ماشاءاللہ اے وڈی کل اے وڈی 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 اے نکی کل نہیں نا 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 آپ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ آ چار مارکے آ انیس سو اٹھالی انیس سو پینٹ انیس سو کانمے انیس سو نڈین میں ہو چکے ہیں یہ چار مچاروں جو مارکے ہیں یہ غزوہ ہند کے زمرے میں آتے ہیں آ پیر پنجر آ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اس ملک نے ایٹم بم آ کیوں آ بنایا تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ کم آ میں یہی کہتا ہوں کہ کم آ مخلوق اسی بات کی آ گریبی عزیز سے کیا تلق پاکستان سے آ کی آ زیادہ مالیت اور جدید آ ٹکلوجی کے آ لیس ملک آ موجود ہیں اور بم نہیں آ بنا سکتے آ لیکن پاکستان کے آ پاکستان نے وسائل کی کمی کے بابجود آ بم بنایا مسئلہ یہ ہے کہ آ پاکستان غزوہ ہند کا آ گریزن ہے اور گریزن میں آ سکائی وزن نہیں ایٹم بم ہی آ بنا جاتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہم سے آئی یہ آئی ایٹم بم اسی لئے بنوایا کل کو اسی خطے میں آ لڑائی کی ابتدا آ آئی ہم 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 ہی ہیں اور پھر اسلام کا بول آ بھالا بھی ہونا ہے آئی اس پاک درطی سے انہیں ہنا ہے